اسلام علیکم دوستو میں ہوں شباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شباز انکٹرونک یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ بتاؤں گا کہ واشر مشین اور ٹیمر کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں اور اس کو کیسے ٹو وی سوچ میں اس کے کنیکشن کیے جاتے ہیں اور ٹیمر کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے کہ واشر مشین کو وہ دونوں طرف گماتا ہے یعنی پلٹے چیک کر بھی ہوتے ہیں اور سیدھے چیک کر بھی ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور کپیسٹر کے کنیکشن اس کے ساتھ کیسے کیا جاتے ہیں اس کو کنیکشن کرنے کے لئے پہلے ہم یہ واشر مشین کی موٹر ہے جو اس کے ساتھ کپیسٹر لگا لیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر تین تاریں نکلی ہوئی ہیں دو اس کی جو ہے کپیسٹر والی تاریں ہیں اور ایک جو اس کی تار ہے وہ مین تار تو ابھی ہم اس میں کنیکشن کریں گے ٹوگے سوچ میں اور ٹیمر کے اس کے کنیکشن کریں گے اس کے یہ دیکھیں یہ جو دو تاریں ہیں یہ کپیسٹر کی تاریں ہیں ایک اورنج کلر کی اور یہ ایک پیلے کلر کی دو کپیسٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو گھما کر بھی چیک کر لیتے ہیں جو ایک سائیڈ پہ لیف سائیڈ پہ دو تاریں ہوں گی کپیسٹر کے جو پیلے کلر کی دو تاریں ہوں گی وہ کپیسٹر کی تاریں ہوں گی اور جو اس سائیڈ پہ یہ نیلی تار ہے یہ ہماری گزر کی تار ہوتی ہے اور یہ ٹوگے سوچ میں ایک تار جو ہے یہ ٹوگے سوچ میں لگ جائے گی تو اس کے کنیکشن میں ابھی آپ کو بڑھ کے دکھا دیں یہ جو میں نے دو تاریں آپ کو بتائی ہیں اس کو ہم کپیسٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ جو بہت آرہی ہیں یہ کپیسٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ جو سینٹر والی کار ہے یہ ٹوگے سوچ میں اس کا کنیکشن ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ ہم اس کو لگا لیں گے اور جو دوسری تار ہے یہ دیکھیں یہ والی جو تار ہے یہ بھی ٹوگے سوچ میں جائے گی اس کو بھی ہم ٹوگے سوچ میں اس کا کنیکشن کر لیتے ہیں ایک تار ہم لیں گے جو کپیسٹر کے ساتھ اٹیچ ہوگی یہاں پہ لگا کر ہم کپیسٹر کے اسی بھی ایک تار کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے کیونکہ ایک سائٹ پہ جب ون وی پہ چلتی ہے تو ایک سائٹ پہ کپیسٹر کے ساتھ تار کے ساتھ ہم تار کو لگا دیتے ہیں ایک تار کو ہم کرن دیتے ہیں تو وہ ڈریکٹ ایک سائٹ پہ ہوتر چلتی رہتے ہیں اگر اس کے سینٹر میں کرن دیں گے تو یہ دونوں سائٹ پہ کام کرے گی تو ایک تار ہم نکال کر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے کسی بھی ایک تار کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو یہ جو ہماری تار ہوگی یہ ڈریکٹ باربرا میں لگے گی یعنی مین تار کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو یہ بزر کے ساتھ کی جو تار اضافی ہے اس کے ساتھ ایک تار کا ٹکڑا لے لیتے ہیں میں اس کو رضالت ہوں یہاں پہ کپیسٹر کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے کنیکشن کرنے ہیں ایک دفعہ آپ پھر دیکھ لیں اس کو ہم کر دیتے ہیں کلوز بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ جو تیسٹر کی تار ہے اس کو ڈریکٹ ہم کسی ایک تار کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں جی تو دوستو یہ دیکھیں کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں جو یہ سینٹر والی تار ہے ٹائمر کی یہ ہے ڈریکٹ ٹو وے سوچ میں گئی ہے اور جو دو یہ والی تار ہیں یہ ڈریکٹ کپیسٹر کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہیں اور جو یہ بلیک تار ہے اس میں ڈریکٹ مین کرنٹ آئے گا اور یہ بزر کی تار ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ٹو وے سوچ میں جائے گی یہ ڈریکٹ مین پوائنٹ پر لگے گی یعنی اس میں کرنٹ آئے گا یہ دیکھیں اس طرح اور جو لال تار ہے یہ یہاں پر لگے گی اور جو ایک کپیسٹر کے ساتھ تار اٹیچ ہو گی وہ یہاں پر لگے گی تو ابھی ہم اس کو چلا کر چیک کرتے ہیں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مین جو تار ہے وہ کہاں پر لگے گی تو ابھی جو اس کو ہم کرنٹ دیں گے وہ ایک یہ دیکھیں ٹائمر کی جو بلیک تار ہے اس پر کرنٹ دیں گے اور جو یہ موٹر کی مین تار ہے تو ایک تار اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو ابھی ہم ان دونوں کو سپلائی دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو چلا کر اس کو چیک مکروا دیتا ہوں تو اس کے ساتھ میں مین تار کو اٹیچ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو چلا کر چیک کریں یہ دیکھیں یہ میں مین تار کے لئے استعمال کروں گا اس کو ہم یہاں پر لگا لیں گے تو ایک تار ہم بلیک کے ساتھ دے دیکھیں اس طرح سے اٹیچ کر دیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو کرنٹ دیتے ہیں اور اس کو میں چلا کر آپ کو چیک کر دیتا ہوں جی تو دوستو اس کو دیکھیں سپلائی میں نے دے دی ہے تو ابھی ہم اس کو چلا کر چیک کرتے ہیں دیکھیں پہلے ہم ٹائمر کو چلائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں پھر ہم ٹووے سوچ کو جیسے ہی آن کریں گے یہ دیکھیں موٹر ہماری کام کرنے جائے یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ چل رہی ہے ابھی یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ کام کریں اس کو سینٹر میں آف کریں گے تو یہ آف ہو جائے گی اور ایک سائیڈ پہ چلانا چاہ رہے ہیں تو ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں کام کریں گے موسیقی 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 جو ہے جرہا حیbeits ہیں موسیقی 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 کرنٹ آجاتا ہے لال پتری میں اور یہ دونوں طرف کام کرتی ہے کبھی اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتی ہے کبھی اس کے ساتھ تو اس طرح موٹر یہ دونوں طرف کام کرتی ہے جب ہم دوئی سوچ کو ایک طرف کرتے ہیں تو اس میں سے کرنٹ آتا ہے اور اس میں ڈیک چل جاتا ہے تو ایک تار کے ساتھ ہی اٹیج ہو جاتا ہے تو کپیسٹر کی ایک سائٹ پر کرنٹ چل جاتا ہے تو وہ موٹر پھر ایک سائٹ پر ہی کام کرتی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کام کرتا ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک دیں اجازت